السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیا نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میٹرہ کلاس انگلیس پارٹ ٹو جس کا کورس کورٹ ہے دو سو اکیس اس کے میں آپ کے لئے گیس پیپر لے کے آہوں اور یہ بہت ہی زبردست گیس پیپر ہیں اگر آپ اس گیس پیپر سے تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اسی نمبر تو آنے چاہیے کم از کم کیونکہ فائنل امتحان میں جو بھی سوالات آتے ہیں وہ بک کے اندر سے آتے ہیں اور یہ تمام تر گیس پیپر بک کے امپورٹنٹ سوالات سے برگور ہے اگر آپ اس میں سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کو فائنل امتحان میں یہی سوالات دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے جلدی سے لکھ لینا ہے پیپر آپ کا تقریباً ایک گھنٹے میں پیپر ہو جانا چاہیے بہت ہی ایزی سا پیپر ہوتا ہے میٹر کلاس انگلیش پارٹ ٹو کا اگر آپ یہاں سے تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اور بہت زیادہ اچھے نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو آپ کے سامنے میٹر کلاس انگلیش پارٹ ٹو جس کا کوڈ دو سو اکیس ہے اس کا گیس پیپر ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کون سی چیز آپ نے کس طرح یاد کرنی ہے اور کس طرح فائنل امتحان میں آ سکتی ہے تو دوستو unit 1 سے میں نے کچھ سوالات جو کہ important سوالات ہیں تقریبا تمام یہ exercise دے دی ہیں تو یہاں پہ exercise number 3 ہے اس میں آپ کو کچھ word دیے جائیں گے quantity کے لحاظ سے تو آپ نے اس پہ sentence لکھنا ہوگا آپ کو یہ word دیے جائیں گے آپ نے اس پہ ایک sentence لکھنا ہوگا جیسے میٹر پہ آپ نے ایک sentence لکھنا ہے دوستو exercise 4 سے بھی آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے آپ کو کچھ word دیے جائیں اور کہا جائے کہ انہیں separate کر کے quantity کے لحاظ سے لکھیں جیسے can آپ separate کر سکتے ہیں اور cooking oil can میں ہوتا ہے تو آپ اس کے column میں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو ایک سوال آسکتا ہے اس کے علاوہ exercise size سے آپ کو ایک سوال آسکتا ہے کہ some یا any کو ان sentence میں لکھیں آپ کو کچھ sentence دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ sentence ہیں آپ نے ان کے اندر appropriate any لگانا ہے یا some لگانا ہے تو یہ آپ یاد کرنے ہیں same to same یہ آجاتے ہیں اس کے علاوہ exercise 8 سے آپ کو اسی طرح کچھ sentence دیے جا سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے much many یا a lot of car use کریں اس کے علاوہ exercise 12 سے آپ کو ایک سوال آسکتا ہے کہ آپ نے مختلف situation میں کچھ request کرنی ہے آپ کو situation دی جائے گی آپ نے اس کے لیے ایک request لکھنی ہے تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ exercise 13 سے اسی طرح request کے حوالے سے آپ کو ایک سوال آسکتا ہے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک receptionist hotel کا ہے اور آپ اسے ایک request کریں تو آپ یہی یاد کر کے لکھ سکتے ہیں same to same یہی سوالات آتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک سوال ہے random سوال ہے آپ کو کچھ sentence دیے جا سکتے ہیں آپ نے اس میں جو ہے appropriate words لگانے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور سوال آسکتا ہے countable یا uncountable nouns کی آپ تریف کریں اور ساتھ ساتھ ان کی examples بھی لکھیں تو یہ میں نے separate کر کے لکھیں دوستو اس کے علاوہ unit 2 کے important سوالات کے حوالے سے بھی میں آپ کو guide کر دیتا ہوں exercise number 3 سے آپ کو کچھ situations آسکتی ہیں کچھ لوگوں کو health کی issue ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے آپ نے کچھ suggestions کرنی ہے اسی طرح exercise 4 میں بھی اسی طرح آپ کو words دیے جائیں گے تو آپ نے کچھ suggestions لکھنی ہے for example کسی کو cold and flu ہے تو آپ نے اس کو کوئی ایک suggestion دے دینی ہے اس کے علاوہ آپ کو exercise number 6 پہ ایک ایسا سوال دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا person دیکھا ہے جو کہ بہت ہی healthy ہے اس کی آپ نے کچھ activities اس کی آپ نے کچھ healthy tips لکھنی ہے تو یہ آپ paragraph لکھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو exercise number 7 کے مطابق ایک ایسا سوال آسکتا ہے جس میں آپ کو کہا جائے کہ list بنائیں کہ کون سی چیزیں آپ نے healthy لینے کے لئے کرنی ہے اور کون سی چیزیں آپ نے نہیں کرنی دوستو exercise 9 کے مطابق آپ کو ایک ایسا سوال آسکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو health کے کچھ issue ہوں تو آپ نے ان کو suggestion کرنی ہے یہ matching کے لیاز سے بھی آسکتا ہے یہاں ویسے بھی آپ کو لکھا دے سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ suggestion لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ exercise number 10 اس میں آپ کو ایک passage ہے جو کہ آپ book سے پڑھ سکتے ہیں اس کے آپ نے سوال کے جواب دینے ہوتے ہیں exercise 14 میں سے آپ کو کچھ topics آسکتے ہیں جن پہ آپ نے چھوٹے سے note لکھنے ہیں تو یہ آپ تمام تر یاد کر سکتے ہیں ایک question ہے آپ کو کچھ health کے issue کے حوالے سے آپ کو topic دیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کو explain کریں تو یہ تمام تر جتنے بھی ہیں میں نے آپ کو دے دیئے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک question ہے آپ نے health پہ ایک topic لکھنا ہے healthy رہنے کے لیے یا healthy habits یا benefit of exercise تو یہ تمام تر health accelerated ہیں آپ نے دوستو ورڈ کا ایک topic لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں یہ تقریباً ڈائیسو ورڈ کا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو ایک question آسکتا ہے کہ آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے doctors کو explain کریں جیسے cardiologist کیا ہوتا ہے تو آپ اس کی definition وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا کافی important سوال ہے آپ کے دوست کو کچھ health کے issue ہے flu ہے آپ اس کو پانچ suggestion لکھ دیں تو یہ آپ پانچ suggestion یاد کر لیں اسی طرح آپ کو سوال آسکتا ہے دوستو اس کے علاوہ unit 3 کے بھی میں آپ کو کچھ important سوالات کے حوالے سے بتا دیتا ہوں exercise number 3 کے مطابق آپ کو کچھ definitions آسکتی ہیں دوستو exercise 6 میں ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو پاکستان میں pollution کی کچھ ریزن یا اس پر ایک paragraph لکھنا پڑ سکتا ہے تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں دوستو exercise number 7 میں آپ کو causes and effects کے حوالے سے کچھ سوالات آسکتے ہیں آپ کو causes دیے جائیں یا اس کے effect لکھنے ہو یا آپ کو کہا جائے کہ ان دونوں کو الیدہ کریں تو اس type کے سوالات آسکتے ہیں اور یہ بھی book سے آجاتی ہیں تو same to same اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو آپ کسی بھی method کا اگر سوال آجے وہ آپ کو matching کے لکھیں یا آپ کو اس کے effect لکھنے کے لکھیں یا cause لکھنے کے لکھیں کوئی بھی طرح کا سوال آجے تو آپ easily کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ پڑھا ہوگا اس کے علاوہ exercise number 16 میں آپ کو کچھ word دیے جا سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے cause بھی لکھیں اور effect بھی لکھیں تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا دوستو exercise 18 کے مطابق آپ کو ایک poster بنانا ہوگا جس میں کچھ آپ نے tips لکھنی ہے environment کو pollution سے بچانے کے لیے تو یہ آپ سوال دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسے paragraph آ سکتا ہے pollution کے حوالے سے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ cutting trees کی کچھ effect ہو رہے ہیں وہ لکھیں تو یہ آپ کو یہاں پہ دے دیے گئے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ topics دیے جا سکتے ہیں کہ ان کے effect لکھیں تو یہ تمام طرح آپ پڑھ لیں same to same آ جاتی ہیں اور اکثر paper میں آئے بھی ہیں دوستو unit number 4 کے important سوالات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں exercise number 4 سے آپ کو describing people کے حوالے سے کچھ topics آ سکتے ہیں آپ کو کہا جائے تو آپ یہ same to same لکھ سکتے ہیں دوستو exercise number 7 میں آپ کو کچھ situation دی جا سکتے ہیں کہ اس person کو define کریں describe کریں تو بالکل same to same آ جاتی ہیں تو یہ آپ سارے یہ پڑھ لیں اس کے علاوہ exercise number 10 میں آپ کو ایک letter ہوتا ہے اکثر یہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو complete کریں کچھ لکھ دیا جاتا ہے یا آپ کو لکھنے کو بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے اس topic کو یاد کر لینا ہے تاکہ اگر ایسا سوال ہے تو آپ کر سکیں تو اس کے اوپر بھی میں نے سوالات دے دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ کس طرح یہ سوال آ سکتا ہے تو سوال must پڑھئے گا کیونکہ sometime بالکل یہی جواب لکھنا ہوتا ہے لیکن اوپر سے سوال بدل دیتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ exercise number 10 میں آپ نے کچھ friend کو describe کرنا ہے جو کہ careless ہے اور describing کے حوالے سے سوال ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ نے answer لکھ دینا ہے دوستو اب unit 5 کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستو exercise number 3 کے مطابق آپ نے teacher سے کچھ permissions لینی ہے تو یہ پانچ طرح کی permissions لکھ دی ہیں اس کے علاوہ آپ کو question آ سکتا ہے کہ ان terms کو آپ نے describe کرنا ہے یہ library سے متعلقہ ہیں اور یہ بقاعدہ آپ کی کتاب کے اندر لکھے بھی ہیں اس کے علاوہ question آپ کو آ سکتا ہے کہ important features آپ library کے define کریں تو یہ آپ پڑھ لیں یہ بہت important question ہے دوستو اب unit 6 کی بات کر لیتے ہیں unit 6 جو ہے وہ dictionary سے ہے دوستو exercise number 2 کے مطابق آپ کو definition دی جائے آپ نے اس کا word لکھنا ہے یعنی کہ sometime ایسے ہوتا ہے کہ word کی definition لکھنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو opposite بھی دی دیا جا سکتا ہے تو آپ مکمل یاد کرنے ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی آجے ہو سکتا ہے آپ کو یہی سوال آئے اور یہ اس کا جواب ہو جسر آپ نے word لکھنا ہو دوستو exercise number 3 کے مطابق آپ کو ایک word دیا جائے گا آپ نے اس کے دو مختلف meaning کے sentence بنانے ہیں دوستو exercise number 10 میں آپ کو کچھ word دیے جائیں گے جن کی pronunciation سیم ہے لیکن meaning different ہے تو یہ آپ دیکھ لی جائے گا دوستو اب exercise number میں آپ کو متضاد دیے جا سکتی ہیں تو یہ آپ دیکھ لی جائے گا آپ کو جتنے بھی book کے مطابق میں نے دیتی ہیں تو امید کرتا ہوں اس guest paper میں سے بہت اچھا ایک paper آ جائے گا دوستو اس میں سے آپ نے اسی number لازمی لینے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی تیاری ہے لیکن یہاں پہ آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ لامک بالو پر university میں کوشش کرتے ہیں کہ سوال کو تبدیل کر دیں لیکن جواب وہی ہوتا ہے جواب نے پڑھا ہوتا ہے تھوڑے سے سوال پہ بس فوکس کر لی دے گا اسی number لے کے آنے ہیں اور اچھا paper کرنا ہے تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ موسیقی